فاتح کا انزمام احسان طریقے کے ساتھ خیبر پختونخواہ میں ہو گیا وہ فاتح جو گدشتہ کئی دہائیوں سے دہشتگردی اور شدد پسندی سے متاثرہ تھا وہاں پر اور بالخصوص ملک کے اندر پائیدار عبن کے قیام کے لیے وہاں پر آپریشن کیے گئے اور وہاں پر اس کے بعد دوبارہ بحالی کا عمل شروع ہوا اور حکومت اس بات پر کومیٹڈ تھی کہ اگر ہم نے ملک کو شدد پسندی سے بچا کے رکھنا ہے دوبارہ دہشتگردوں کو نہیں اپنے دینا تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم خیبر پختونخواہ کے ساتھ دیگر صوبوں کی طرح ہم فاتح کے اضلاع کے اندر بھی تعمیر و ترقی تعمیر و ترقی کا وہ کام مکمل کریں جس سے وہاں پر خوشحالی ہو لوگوں کے لیے تعلیم کے صحت کے مواقع ہوں لوگوں کو روزگار کے وہاں مواقع فرام کر سکے جس کے لیے وفاقی حکومت آئندہ دس سال کے لیے فاتح میں ایک ہزار ارور پی خرچ کرنے کا پروگرام بنا چکی ہے لیکن تعمیر و ترقی کا یہ پروگرام شروع کرنے سے کب لازم ہے کہ وہاں پر جو مسائل ہیں جو قانونی مسائل ہیں جو قبائلیوں کے مسائل ہیں بالخصوص فاتح کے خبر پختونخواہ کے ساتھ ان زمان کی نتیجے میں ان کا حل ہونا ضروری ہے چونکہ فاتح کے اندر جو مختلف قبائل ہیں صدیوں سے جو روایات چلی آرہی ہیں جب وہاں پر ان کے مقامی مسائل حل نہ ہو تو قبائلیوں کی مبین باہمی طور کے اوپر جب لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں دوبارہ سے تباہ حالی شروع ہو جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے تین بڑے اہم معاملات تھے وہاں جو ڈشری کا قیام وہاں پولیس کے اندر اصلاحات خاصدار یا لیویز کو پولیس کے اندر ضم کرنا اور بالخصوص قبائلیوں کے جو تحفظات تھے ان کو دور کرنا لازم تھا اس سلسلے کے اندر لیویز خاصدار کا جو معاملہ تھا پولیس کا معاملہ حل کر لیے گیا تھا اب سب سے بڑا معاملہ تھا قبائلیوں کی جہدادوں کا زمین کا ارازی کا چونکہ وہاں پر قبائلیوں کی جتنی ارازی ہے اس کا کوئی لینڈ ریکارڈ موجود نہیں ہے جب آپ خیبر پختون خامن زمام ہو چکا ہے تو اس قانون کے مطابق آپ نے آگے چلنے ہے سب کی جو ارازی ہے اس کا تیئر ہونا ضروری ہے لیکن وہاں پر یہ سلسلہ موجود نہیں تھا یہ بہت پریشانی تھی گورنر خیبر پختون خواہ شاہ فرمان نے اور وزیراللہ خیبر پختون خواہ نے باہمی طور کے پر فیصلہ کیا کہ ہمیں ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس کے نتیجے میں جلدہ جل فوری طور پر قبائلیوں کی جو ارازی ہے ان کا ریکارڈ مرتب ہو سکے جس کی جو رقبہ ہے قانونی طور پر اس کے پاس جائے لیکن قانونی چارہ جو ہی انہیں نہ کرنے پڑے عدالتوں کے اندر مقدمات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور لڑائی جھگڑے بھی نہ ہو اس سلسلے کے اندر فیصلہ کیا گیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت ایک کانسل آف ایلڈرز قائم کر دی گئی ہے جس کے اندر جس کی تعداد مجموعی طور پر پچیس ہوگی پچیس جرگے قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایک ماہ کا انہیں ٹائم دیا گیا ہے جس کے اندر ایسی اور ڈپٹی کمیشنر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جتنی قبائلی علاقوں میں ان کی متناسب نمائندگی ہوگی اس جرگے کے اندر وہ جرگہ ایک مہینے کے اندر فیصلہ کرے گا کہ کون سی ارازی کس قبیلے کی ہے اور پھر اس کا لینڈ ریکارڈ مرتب کیا جائے گا ایک ماہ کے اندر تاکہ آئندہ مالی سال کے دوران وفاقی حکومت نے خیبر پختون خواہ کے ساتھ ساتھ جو فاتہ میں تعمیر و ترقی کا کام شروع کرنا ہے سو اور اٹھا کے اجراء ہونا ہے وہ کام شروع ہو سکے اس کا مطلب ہے بھٹی صاحب یہ سارے تنازات اور جن کا ذکر آپ کریں کہ یہ ارازی کے معاملات حل ہوں گے اس کے بعد پھر ترقیاتی بجٹ ایشو ہوگا فاتہ کو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ فاتہ ترقی کے دھارے میں داخل ہو گیا جی بالکل آپ نے درست کہا جو کہ فاتہ کے اندر امن امان کی صورتحال کو قائم رکھتے ہوئے سست انصاف کی فرامی اور وہاں پر جو قبائلیوں کے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو حل کرتے ہوئے کہ انہیں عدالتوں کے دروازے نکھٹ کٹانے پڑے ان کی دور سٹیپ کے اوپر ان کی عزت نفس مجروع ہوئے بغیر ان کے مسائل حل ہو جائیں اس کے سلسلے کے اندر یہ گورنر خیبر پختون خواہ اور وزیر علیہ خیبر پختون خواہ کا یہ اقدام تھا جس کے نتیجے میں ایک ماہ کے اندر ان تمام معاملات کو تنیازات کو حل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے جس کے بعد ہی وہاں پر فاطرہ کی سماجی معاشی تعمیر و ترقی کا عمل شروع ہوگا پھر ہی وہاں پر جب قبائل علاقوں میں امن امان کی صورتحال ہوگی پھر ہی وفاقی حکومت ان فنڈز کو ڈسپرس کر سکے گی جہاں پر اکنومک زون بنیں گے سکول بنیں گے ہسپٹلز بنیں گے اور دیگر اداروں کی تعمیر ہوگی اور اس حوالے سے یہ اقدام لازم تھا جس کو یقینی بنا لیا گیا صرف ایک ماہ کے اندر اور اس معاملے کی پرویجن لوکل بوڈیز ایکٹ جو تھا انتیس اپریل کو جس کو عمل درامت کیا گیا ہے اس کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے اور ماضی کے اندر جو پولٹیکل ایجنٹ جو اس کے اندر یہ اقدام کرتے تھے اس کے اندر نیپوٹیزم ہوتی تھی رشوت کا استعمال ہوتا تھا اس سے یہ پاک اس سے الگ یہ نظام قائم کیا گیا جس کے اندر قبیلوں کی متراسب نمائندگی ذریعے وہ خود قبیلے اپنی ارازی کا تیعن کر کے کونسل آف ایلڈرز کو اگاہ کریں گے جنہیں بعد میں قانونی شکل دے دی جائے گی تاکہ مستقبل میں کوئی تنازہ سڑ نہ اٹھا سکے